اور یہ ڈس انفارمیشن محرم کا چاند آتا ہے تو ازاداری سے ریلیٹیڈ شروع ہو جاتی ہے کتنے اس وقت سائٹس ہیں جس میں آرٹیکلز ہیں بلوگز ہیں یا ای میل سرکولیٹ کر رہے ہیں جی وہ اونو محمد تو جناب زینب کے بیٹے ہی نہیں تھے وہ جناب قاسم کا تو لا شاہی پامال نہیں ہوا جی وہ اہلِ بیت تو قید ہی نہیں ہوئے صرف تین دن یزید نے محل میں احترام سے رکھا پھر واپس کر دی اتنی ساری باتیں یہ ڈس انفارمیشن آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا ہمارے بزرگ نے حیرت سے ہائیں کہہ دیا اور جبکہ کیوں کہ واقعاً یہ اس جنوریشن کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے یوت کا مسئلہ اور دو چار ریفرنسز دیے جاتے ہیں اس کتاب میں یہ لکھا اس کتاب میں یہ لکھا نہ یوت کے پاس اتنی کیپیسٹی یا کیپیبلیٹی کہ وہ کتاب اٹھا کے چیک کریں اور نہ ان کے پاس اتنی نالج کے اگر کتاب میں لکھا بھی ہے تو یہ دیکھ لیں کہ اس کے نیریٹر کون ہے دعا توصل میں بہت یاد آ جاتا ہے کہ راوی کمزور ہے حدیثِ قصہ میں بہت یاد آ جاتا ہے کہ اس کا ایک راوی جو از رفیق ہے لیکن جو عزاداری کے حوالے سے ڈس انفارمیشن ہے اسی میں ایک چیز اور سن لیے بہت یاد کل اس وقت ان تاریخوں میں پھر ہی ایک ایمیل سرکولیٹ ہو گئی ہے کہ جی جنابِ قاسم کی مہندی نکالنا حرام وہی ایک سلسلہ میرا ٹاپک چل رہا ہے اس کے اندر یہ بات آگئی جنابِ قاسم کی مہندی نکالنا غلط لفظِ حرام یا لفظِ غلط کہنے کا اختیار یا ایتھاریٹی صرف مشتہد کوئے اور کسی کو نہیں کہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ تقلید کا تو کنسپٹ نہیں ہے بھئی تقلید کا تو کنسپٹ یہ ہے کہ آپ حضرتِ امامِ خمینی کی گریٹنس اور عظمت کو جانتے ہیں اس سے بڑا عالم کون گدرا ہوگا لیکن اگر آپ تقلید آگائی خوئی کی کر رہے تو حضرتِ امامِ خمینی کا جو نظریہ ہوگا وہ بھی آپ عمل نہیں کر سکتے آگائی خوئی جیسا مشتہد اور فقی چودہ سو سال کی شیعہ تاریخ میں شاید دو یا تین ان کے برابر گدرے لیکن اگر آپ تقلید امامِ خمینی کی کر رہے تو آگائی خوئی تک کی کسی اوپینین یا فتوے کو آپ نہیں لے سکتے جو عام سے علماء یا حجت الاسلام لیبل کی علماء ان کی کیا عیسیت کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کنفیجن والا پہلے دیکھیں آپ کے مرجے کیا کہتے ہیں اور یہاں پہ میں مرجے کی ورڈنگ پر دوں اور اس کے ساتھ ایک چیز کی بضاحت کر دوں فرماتے ہیں کہ اگر نسبت دے کے مہندی نکالی جائے تو صحیح نہیں ورنہ مہندی نکالنا بالکل جائز اب وہ سنیے نسبت دو باتیں اس میں کہہ دیں ایک یہ کہ کیا انڈیا اور کیا پاکستان اور کیا اس افریقہ میں مہندی نکالتی ہوگی جیسے مہندی کربلا اور نجف میں نکالتی ہے اور مراجع کرام کے گھر کے سامنے سے جو سڑک پر اس کا جلوس جاتا ہمارے ہاتھوں ازا خانے میں کچھ بچے مہندی لے کے آگئے عقیدت اور احترام کے ساتھ ہم نے نسبت کی وجہ سے اس کا احترام کیا اور یقینا لوگوں کا تجربہ ہے کہ دعا بھی جتنے جلدی ان دو تین جگہوں پر قبول ہوتی لیکن وہاں جا کے دیکھیں نجف میں تمام مراجع کے گھر کے سامنے سے جو مہندی کا جلوس نکالتا کیا شاندار وہ جلوس ہوتا کتنے بڑے انداز سے اس کو منایا جاتا ہے ایک مرگے نے نہ اس پہ اعتراض کیا نہ اس کو روکا نہ اس کو بند کیا تو یہ تو ہو گئی پریکٹیکل بات اب آئیے کہ اصل مسئلہ کیا یہاں دو چیزیں ہیں جس کو لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں کربلا میں جناب قاسم کی شادی نہیں ہوئی تھی یہ بات تو بالکل پروف ہے اور اس میں تمام مراجع کہتے ہیں کہ شادی ثابت نہیں تو اگر کوئی یہ نسبت دے کے شادی ہوئی تھی یہ کہے تو وہ غلط بعض نون مراجع نے اپنی ریسرچ کی ہے کہ شادی ہوئی تھی یعنی اس میں بھی بارال ہے ہی ایک ہسٹورین کا ایک گروپ لیکن مراجع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شادی پروف نہیں لیکن شادی ایک الگ چیپٹر نہیں ہوئی تھی نہ تو کسی ہسٹری میں لکھا ہے نہ ایمام حسین کی کوئی ایسی بیٹی تھی جن کی شادی ہو سکتی فاطمہ کبرہ تھی وہ آلریڈی شادی شدہ تھی بلکہ صاحب اولاد تھی کربلا کے میدان میں حسین کی بڑی بیٹی کبرہ اپنے شوہر حسن مسننہ اور اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی بلکہ کربلا کا آخری شہید آقا حسین سے جز بفور وہ جناب فاطمہ کبرہ کا بیٹا تھا جو اپنے نانا کے سینے پہ شہید ہوا علی ازغر کے بھی بات جب حسین گھوڑے سے گرے تھے تو خیمے کا پردہ آٹا تھا ایک چھوٹا سا بچہ آنکہ حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا تھا اور کہہ رہا تھا میرے چچا کو نہ مارو یہ فاطمہ کبرہ کا بیٹا تھا دوسری بیٹی امام مظلوم کی فاطمہ سغرہ تھی جو مدینے میں تیسری بیٹی سکینہ تھی کہ نہ ایج شادی والی تھی نہ ان کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ وہ شادی جناب قاسم کی ان سے ہوئی تو اور تو کوئی بیٹی نہیں تھی امام حسین کی تو اول تو کسی ہسٹری میں شادی کا لکھا بھی نہیں ہے اور دوسری جانبہ اگر کوئی شادی کرنا بھی چاہے تو کوئی بیٹی نہیں ہے امام حسین کی تو شادی نہیں ہوئی مگر مہندی نکالنا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں مہندی نکالی جاتی ہے ٹھیک اسی نیت کے ساتھ جس نیت کے ساتھ آپ تابوت اٹھاتے ہیں امام حسین کا کربلا میں کیا مام حسین کا تابوت اٹھا تھا نہیں اٹھا تھا تو کیوں اٹھاتے ہیں تابوت اگر کوئی کہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی اس لئے مہندی حرام ہے تو تابوت نہیں اٹھاتا تو تابوت بھی حرام ہے تابوت ہم جس نیت سے اٹھاتے ہیں اسی نیت سے مہندی اٹھائی جاتی ہے اور وہی نیت ہونی چاہیے تابوت کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مولا میدان کربلا میں تابوت موسیقی